جو ہے نا اپنے ہاتھ سے عمرے کے ٹکٹس نکال چکی ہوں رانہ اکتر صاحب جو تھے ہمیشہ میرا ساتھ رہے ہیں سلسلہ جو بھی چلتا رہے میں جب جب ان کو کہتی تھی کہ کوئی ایسی فیملی ہے کوئی ایسی مستحق لوگ ہیں شو سے ہٹ کے بھی اگر کوئی میرے پاس آتا تھا کوئی کسی کی والدہ کسی کے بچے تو میں ہمیشہ ان کا وہ میسج لیتی تھی ان کے نمبرز ان کی ٹیٹیلز پرسنلی خود ان سے لیتی تھی پھر میں وہ رابطہ کرتی تھی شو سے ہٹ کے میں رابطہ کرتی تھی رانہ صاحب سے اور رانہ صاحب نے ان چیزوں کی کبھی پپلسٹی نہیں کی کبھی لوگوں کو بتایا نہیں وہ چھپ کے وہ راز ان تک ہے مشتق ہے اور انہیں ان لوگوں کو بھی جو شو سے ہٹ کے اگر کبھی انہوں نے عمرے کے ٹکٹس بے شمار دیئے مگر ان فیملیز کی بھی مدد بھی کی ہیں ان کو ذریعہ بھی فرہام کیا اور وہ خود ذریعہ بھی بنے اللہ کے گھر تک پہنچانے کے لیے تو کیا بات ہے یہ ایک چھوٹا سا راستہ مجھے لگا کہ آج کے دن تو سپیشلی مجھے بات بتانی چاہیے کہ بہت سی نیکیاں ایسی کرتے ہیں جن کی گنتیاں بھی نہیں ہیں اور وہ اپنے ساتھ اپنے عمال میں بندہ لے جاتا ہے رانہ صاحب ایک ایسے بندے تھے ہم نے جیسے سب نے جانے ہماری اپنی تیاریاں ہمیں اچھے طریقے سے لے جائیں گے ہمارے عمال ہماری تیاریاں ہماری نیتیں اچھے طریقے سے ہمیں لے جائیں گی تو وہ جو پہلے سے تیاری تھی نا وہ انہوں نے کر کے رکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ رافے جو ہیں دیکھیں کتنے نورانی پیارے سے ان کے ماشاءاللہ بھیجے جب باپ کے عمال اچھے ہونا تو بھر اولادیں بھی ایسی خوبصورت ایسی نیک پیدا ہوتے ہیں آنسلی بتاؤں اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بھی ان کے عمال نام میں رکھا جا رہے ہیں اور اب جو ان کو ضرورت ہے وہ یہی ضرورت ہے کہ یہ تعلیم یہ نیکیاں ان کی ساری زندگی جو اولاد کرے گی اب وہ ان تک پہنچے گا ان تک نہ مال و دولت پہنچے گا نہ کوئی کچھ پہنچے گا ان تک صرف اور صرف ان کی اولاد جو نیکیاں جو پڑھائی کرے گی وہ ان تک پہنچے گی تو ماشاءاللہ ایسی اولاد اللہ تعالی سب کو نصیب اتا فرمائے میری بیچوں بھی ایسی بنے آمین تو اب یہ بات تو کرتی میں نے اب ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج اومرے کے ٹکٹ سب کو مل رہے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں ابھی ایسی بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے کال آئی کہ آپ نے اومرے کا ٹکٹ دے رہے ہیں تو میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی اور میں ناشتہ کر رہی تھی تو میں لٹلی رونا شروع ہو گئی پہلے تو میں ان کو بولنے لگی کہ بھائی میرا اومرے کا ٹکٹ کیوں نہیں نکلتا میں نے اتنے اومرے کے ٹکٹ نگا لے میں نے اتنے لوگوں کو اومرے کے ٹکٹ دی ہیں اتنے لوگ گئے میں ذریعہ بھی بنی ہوں پیچھ میں مجھے بھلے کسی کے لوگوں کے طرف سے مگر اللہ چون تو لیتا ہے نا تو میں رونا شروع ہو گئی میں نے کہا میرا کم اومرے کا ٹکٹ نگ لے گا میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیی میرا اومرے کا ٹکٹ نگا تو ان نے کہا آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ سے اگر اومرے کے ٹکٹ نگلوائے تو جب آپ کو بلائے گا اور آپ کا بلائے گا تو کس شان سے ہوگا میں تو اڑی چلی آئی تو بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیئے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا میں آپ لوگ کے لئے دعا کروں آج جو کچھ نصیب ہوگا جس کو اومرے کے ٹکٹ نگلیں گے میری بہت دعا ہے آپ لوگ تینکیو سوچے اللہ تعالی اللہ 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 کہیں گی مہم فضا کے لئے برپور قسم کی کلیپنگ کر دیں اب وقت ہوا چلتا ہے آج کی قرآن دادی کا اب وقت ہوا چلتا ہے ان خوش نصیبوں کے چناؤں کا جنہوں نے اللہ کے گھر جانا ہے وسیلہ رحیم سٹور نے بننا ہے تعلیم بجا دیجئے مہم شاہستہ پروید صحبہ کی آمد کی خوشی میں پہلے دوٹ ٹکٹ نکلتے تھے آج تین نکلتے ہیں تعلیم بجا دیجئے تو آپ کی برپور تعلیوں میں ہماری قریب کی مہمان خصوصی مہم شاہستہ پروید صاحبہ آج کے پہلے خوش نصیب کا چناؤ کریں گی آپ کی برپور تعلیوں میں مہم نے کہا کہ مجھے اور ملک صاحب کو خصوصی دعوں میں یاد رکھنا ہے تعلیم بجا دیجئے کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر پر بھی نہ پاسکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ماشاءاللہ مہم شاہستہ پروید صاحبہ نے جس خوش نصیب کا چناؤ کیا ہے ان کا نام ہے مسررت عویس مسررت عویس تو رحیم سٹور کی طرف سے عمرہ ڈگر بہت بہت مبارک ہو ان کا کوپن نمبر ہے 32501 اللہ پاک سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح ان کا مقدر بنی رہے جب یہ اللہ کے گھر جائیں اپنے لئے دعا کریں اپنے گھر والوں کے لئے دعا کریں ملک پاکستان کی سلامتی اور رحیم سٹور کی کامیابی کے لئے دعا کریں اگلے خوش نصیب کا چناؤ جناب امیدوار ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر میا سلیم صاحب کریں گے آپ کی برپور تعلیوں میں لیں جی تعلیم بجھا دیجئے آج خواتین پر خصوصی دن ہے جن کا کرنہ نکلے ان کا نام ہے آئیشہ اشفاق آئیشہ اشفاق کو بھی رحیم سٹور کی طرف سے عمرہ ٹکٹ بہت بہت مبارک ہو ان کا کوپن نمبر ہے 34520 اللہ پاک سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح ان کا مقدر بنی رہے اگلے خوش نصیب کا چناؤ ہماری تقریب کی مہمانیں خصوصی مہم فضالی کریں گی آپ کی برپور تعلیوں میں مہم نے کہا کہ وہ ان کی سابزادی فرال کریں گی آپ کی برپور تعلیوں میں تعلیوں بجا دیجئے لنگی سی بری آج ایک ایسے خوش نصیب کا چناؤ کر رہی ہے جس نے اللہ کے گھر جانا ہے وسیلہ رحیم سٹور نے بننا ہے لے جی تیسرا کوپن بھی سائمہ کا ہی دکھر آیا تھا سائمہ کو بھی رحیم سٹور کی طرف سے عمرہ ڈکٹ بہت بہت مبارک ہو ان کا کوپن نمبر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح ان کا مقدر بنی رہے اونت ہوا چلتا ہے ان خوش نصیبوں سے ملنے کا ان خوش نصیبوں کو دیکھنے کا جن کا عمرہ ڈکٹ کل رحیم سٹور ایک بار ٹاؤن سے نکلا تھا تو بلا تخیر میں التماس کروں گا جناب محمد حماد سے کہ اپنی فیملی کے عمرہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اپنا چیک ہمارے مہمانہ نے گرامی سے وصول کریں آپ کی برپور تعلیوں میں محمد حماد تعلیم اجا دیجئے تعلیم محمد حماد کو رحیم سٹور کی طرف سے عمرہ ڈکٹ بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح آپ کا مقدر بنی رہے حماد صاحب آپ نے سٹیج پہ ہی رکھنا ہے اگلے خوش نصیب ہیں شہزاد اقبال سائمہ خالد کے نام سے سٹیج پہ تشریف لے آئیں آپ کی برپور تعلیوں میں سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اپنا چیک ہمارے مہمانوں سے وصول کریں آپ کی برپور تعلیوں میں شہزاد اقبال صاحب آپ کو بھی رحیم سٹور کی طرف سے عمرہ ڈکٹ بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ کامیابی اسی طرح آپ کا مقصر بنی رہے ہیں موسیقا